بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ہی ہے یا نہیں اگر دے رہی ہے تو کم سے کم کتنے مثلا کتنے پیسوں سے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کتنے پیسے مانگتی ہے یا اتنے مطلب وہ ڈراؤر بناتی ہے کہ ہم سے باپ بیس موٹ سنگل لیں تیس موٹ سنگل لیں یہ ساری باتیں سر سے جاننے کی کوشش کریں گے اسلام علیکم سر سر کیا نام ہے آپ کا چودری طالب صاحب چودری طالب صاحب کتنا ٹائم ہو گئے آپ کو یہ ڈیلرشپ لی ہو گئے ہمیں تقریباً 30 یئر ہو گئے ہیں تیس سال ہو گئے ہیں تیس سال ہو گئے ہیں اور یہ ہی ہمارا کام تھا پہلے ہم سیکنڈ اینڈ کا کام کرتے تھے دوہزار دو میں جیسے چینیز برانڈ آئی ہے سب سے پہلے ہم نے سپرسٹار موٹ سیکل کو دیکھا ہے پرک ہے اور اچھا موٹ سیکل تھا ہمیں اس کی ڈیلرشپ لی ہے اس وقت ہم سے کمپنی نے ایک لاکھ روی اسکوٹی لی تھی بطور اسکوٹی جو رکھی ہے اور ہم نے تیس گاڑیوں کے پیسے دیئے تھے تو تیس گاڑیاں دے دی پچاس کے پیسے دیئے تو پچاس گاڑیاں کمپنی دیتی گئی اور الحمدللہ ہم نے بڑی محنت کی اور لوگوں نے بھی لائک کیا لوگوں کے میار پر ہم پورا اترے اور انریسٹ لی ہم نے اپنے کاروبار پر فوکس رکھا اور آج الحمدللہ ہم بہت اچھی ہے ہماری سیل ہے اور جنوبی پنجا میں بیسٹ ڈیلر ہے ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے صرف دو ہزار دو میں ڈیلرشپ لے تھی آپ کو مطلب اب اٹھارہ سال ہو گئے اس سے پہلے آپ یوزگر کام کرتے تھے جی ہمارا بہت اچھا ماشاءاللہ کام تھا ہم سیکنڈ اینڈ کا کام کرتے تھے آپ کو کس نے مشورہ دیا کہ یہ ڈیلرشپ نہیں ہے میرے مخود مائنڈ میں ذہن میں آ گیا کہ چینیز برانڈ سٹائل چینج ہوتا جا رہا ہے تو ہمیں کیوں نہ اچھا برانڈ لانا جائے اور سٹی میں اور ہماری ماشاءاللہ بہت لوگوں نے رسپانس دیا اور جتنے بھی لوگ موٹسیکل رینٹ پہ جلاتے ہیں وہ بھی سپر سٹار لیتے ہیں کیونکہ یہ مضبوط موٹسیکل ہے اور اس کی ریسل ویلیو ہمارکیٹ میں چیک کریں سارے موٹسیکلوں سے بیسٹ ویلیو ہے تمام چینہ بائیک سے یہ میں ہنڈر پرسینٹ شور کہتا ہوں اللہ کو محاضر جان کے کہ یہ سب سے بیسٹس کی ریسل ویلیو ہے اور کوالیٹی وائز اچھا ہے اور اس کو جو کمپنی بنانے والے لوگ ہیں وہ بڑے اونیسٹ ہیں اس میں پارٹس اچھا لگاتی ہیں آج بھی دیکھیں اس میں ہنڈا کی تاریں لگی ہوئی ہیں سیٹ ہنڈا کی لگی ہوئی ہے سیم ٹو سے حالانکہ وہ اٹھتر ہزار کا ہے یہ پچاس ہزار کا ہے اس میں ریڈ کا ڈیفرنٹ اٹھائی سزار ہے لیکن اس میں کافی پارٹس بیلکل ہنڈا سے ملتے جلتے لگے ہوئے ہیں اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ نے جب یہ ڈیلرشپ لی تھی اس ٹائم کمپنی نے آپ سے کتنے مطلب کیا ڈرافٹ بنویا تھا کہ سختی سے کہا ہو یا نورملی کہ آپ اتنی بائک ہم سے ضرور لیں اس میں سب سے پہلے دونوں نے ایک ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے جس میں رول ان ریگولیشن کی پبندی کرنی ہوتی ہے جو کمپنی کے رولز ہیں اس کی بندہ پبندی کرتا ہے اور ایک لاکھ رویہ وہ بطور سکورٹی امانت اپنے پاس رکھتے ہیں جو بھی بندہ ڈیلرشپ لینے جاتا ہے لیکن اس کے بعد کمپنی کا سٹائل چینج ہو گیا چھوٹے ٹون میں وہ ڈیلرشپ نہیں لیتے بڑے سیٹی میں ڈیلرشپ ہیں اگر چھوٹے میں اور اب سمجھ لو کہ کمپنی آپ بھی بیگ سٹی میں جائے گا تو وہ ایک لاکھ رویہ سکورٹی لے گی اور کیش اتنی گاڑیوں کا وہ کیش دے گا اتنی گاڑیاں کمپنی دے دے گی اس کو آپ کے پاس سر جی یہ مطلب کون سا شوروم ہے یہ وان ایس ہے تری ایس یہ ہمارے پاس فائی ویس شوروم ہے ازر آٹو سینٹر ہم تقریباً تیس سال پرانا کام کر رہے ہیں ہمارے پاس سیل بھی ہے آفٹر سیل سروس بھی ہے اپنا ری سیل شوروم سیکنڈ اینڈ شوروم کا بھی ہے لیزنگ والا چوبہ ہے ہمارا فائی ویسٹ ہے اور ہم ڈسٹریبیوٹر ہیں سپر سٹار موٹسیکل کے فریمیار خان ہے بہت اچھے اچھے سر یہ ہے کہ اگر ہم یہ سپر سٹار کی کیونکہ آپ کے کہنے کے مطابق یہ بہت ہی اچھا موٹسیکل ہے اگر یہ ڈیلرشپ لینا چاہیں تو ہم پھر کس سے رابطہ کریں کس کے پاس جائیں آپ جائیں کہ ان کا ہیڈ آفت ہے میمن موٹس پرائیویٹ لیمیٹڈ ہیتر آباد وہ آپ کو ملیں گے آپ کی ریکوائرمنٹ دیکھیں کہ اگر کوئی ٹاؤن خالی ہوا جہاں آپ ریکوائرمنٹ تو وہ آپ کو ڈیلرشپ دے دیں گے اگر ٹاؤن خالی نہیں ہوا وہاں ان کا آر ایڈی ایک ڈیلر کام کر رہا ہے تو وہ پھر آپ کو ریفر کر دیں گے اس کی طرف جو بھی آپ کے ساتھ سیٹی میں بڑا ڈیلر ہوگا کہ آپ اس سے رابطہ کر لیں ہم کال کر دیتے ہیں آپ کو کمپرومائز کر لے گا کوئی چھوٹے ٹاؤن میں وہ ڈیلرشپ نہیں دیں گے چھوٹے ٹاؤن میں سب ڈیلرشپ مل جاتے ہیں سب ڈیلرشپ مل جاتی ہیں لیکن وہ ڈیلر ڈیلر کا ہوتا ہے کمپنی کا نہیں ہوتا ہے ڈیلر کا ہوتا ہے اگر ہم لینا چاہیں تو کمپنی ہمارے ساتھ ایک لاکھ سیکورٹی رکھے گی پھر کم سے کم کتنے مرسکر لینے کا کہے گی کہ اتنے آپ نے لینے ہیں کیش پہ یہ ہے کہ آپ ایک لاکھ روپیہ سیکورٹی رکھیں گی اور فارم ڈیگریمیٹ سائن ہو جائے گا آپ تیس گاڑیوں کے پیسے دیں گے ان کو جمع کروائیں گے تو وہ تیس گاڑیاں آپ کو پروائیڈ کر دیں گے پچاس گاڑیوں کے کرے اور نیسلی اللہ سے مانگے تو انشاءاللہ ڈیڑھ دو لاکھ انکم ہے مہینے کے خواف ستری کام اگر آپ اس کو لیز پہ لے کے جاتے ہیں تو تین چار لاکھ بھی بنتے ہیں تین چار لاکھ بھی بنتے ہیں یہ لڑکے لڑکا وغیرہ شوروم میں ہوتا ہے مرسیکل کا رینٹ ہوتا ہے شاپ کا اس کو نکال کے بتا رہے ہیں ہاں جی نہیں کیونکہ وہ انسان کی میند پہ اور اس کی سیل پہ اور اس کی پی آئر پہ سارا بتے اس میں ایکسپینسز بھی ہیں شوروم کا کرایا ہے ملازم کا خرچے ہیں آفٹر سیل سروس کی پرابلم ہے چائے وغیرہ یہ جو بھی مہمان آتا اس کو ویلکم کرتا ہے لیکن اس میں حلال کی اور بڑی اچھی روزی ہے الحمدللہ اللہ تعالی نے اس میں بڑی برکت ڈالی ہم نے تھوڑے سے کام چورے کی تھا آج ہماراللہ ماشاءاللہ بہت اچھا ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کے رزق میں مزید برکت عطا فرمائے اچھا سر یہ ایک اور چھوٹی سی معلومات جو ہے نا جب ایک موٹسیکل آپ کے پاس پہنچ چکا ہے نیا موڈل پھر اس پرانا موڈل جب ختم ہو جاتا ہے تو نیا موڈل آ جاتا ہے تو پرانے موٹسیکل کا کیا کہتا ہے وہ سیل کہتا ہے کمپنی واپس کر لیتا ہے نہیں نہیں کمپنی واپس نہیں لیتی ہمیں ایسی ہے کہ کمپنی دس سے پندرہ دن پہلے اگاہ کر دیتی ہے لیٹر لکھ دیتی ہے کہ فلان تاریخ کو نیا موڈل لانج ہو رہا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ اترے دن کمپنی مال بھی نہیں دیتی نیا ہی موٹسیکل آنا تو وہ ہمارے موٹسیکل تک بنے بک جاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ دس بیس اگر گاڑیاں کھڑی بھی ہو نیا موڈل آ جاتا ہے تو وہ کوئی ایشیو نہیں ہے وہ شارٹیگ ہوتی ہے سٹارٹنگ میں نیا موڈل جب آتا ہے تو وہ جب یہ نہیں ہوتے تو وہ دوسری بھک جاتے ہیں کوئی نو پرابلم وہ بھک جاتے ہیں بھک جاتے ہیں بھک دوسری سیم اچھا یہ ماشاءاللہ ایک صاف سترا کام ہے اگر ہم یہ بزنس کرنا چاہیں تو کیا ہمیں اس کا کوئی تجربہ لینا چاہیے یا ایسے سٹارٹ کریں اس میں ایک ہی تجربہ ہے کہ اس کو آپ اپنا مثل ذمہ داری سمجھ کے کام کریں گے اور انیسٹ کام کریں گے کوئی رولے رپے والا رپڑ پھڑے والا وہ کام بندہ کامیاب نہیں ہوتا آپ نائس کام کریں گے نیٹ اینڈ کلین کام کریں گے کسٹمر کی رسپیکٹ کریں گے بزنس میں سب سے پہلے رول ہے کہ آپ دوسروں کی رسپیکٹ کرو تو آپ کا کسٹمر جو ہے نو آپ کا اٹوٹائزر ہے جب آپ کسٹمر کو سروسد ہوگے اس کی رسپیکٹ کروگے اس کی عزت کروگے کوئی پرابلم ہوگی تو آپ اس کو حل کرو تو اٹوڈیفینیٹلی وہ آپ کو آگے پرموٹ کرے گا جی بالکل اچھا سر اس میں یہ ہے کہ آپ کے نے کہا کہ ماشاللہ یہ ایک اچھا بزنس ہے اچھا یہ ہے کہ ایک اس بات کو بھی ذرا کلیر کر دیں گے اگر کوئی بندہ رحمیر خان کا رہنے والا رحمیر خان کے پاس دوسری جو تحصیل ہیں اس کے پاس پاس لگتی ہیں آپ کے پاس آتا ہے سب ڈیلرشپ لینے کے لئے تو کیا اس کے ساتھ آپ تعاون کریں گے ہم اس سے کوئی سکوٹی نہیں لیں گے ہم کوئی دس گاڑیوں کے پیسے دے گا تو ہم اس کو دس گاڑیاں دے دیں گے اسی وقت اس کو لیٹر بھی دے دیں گے اگر وہ آگے ہمارے ساتھ چلتا ہے اچھا چلتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ اچھا بزنس کرنے والا بندہ ہے یہ بھاگنے والا بندہ نہیں ہے ہمیں لاؤس دینے والا بندہ نہیں ہے تو ہم کو آٹھ گاڑیوں کے پیسے ہم اس کو دس گاڑیاں دے دیں گے وہ دو کے کلیر کر گا پھر ہم اس کو لیٹر دے دیں گے لیکن زیادہ کریڈٹ ہم نہیں کر رہے ہیں اچھا کیا کمپنی آج کریڈٹ کرتی ہے یا نہیں کمپنی بالکل تقریباً ایک سال ہو گئے ایک رپے کا کریڈٹ بھی نہیں کرتی ایڈوانس میں پیسے لے رہی ہے پھر ہم موٹسیکل دے رہی ہے کیا ایک سال سے پہلے کرتی تھی کمپنی پہلے کرتی تھی ہمیں فیور دیتی تھی ہم دس بیس دن میں انہیں کے اندر بھی پیسے دے 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 تو کوئی ایسیو نہیں تھا لیکن آپ کمپنی نے سارے پیسے اپنے ریٹرن لے لی ہیں اور ہینڈ ٹو کیش سر آپ کا یہ جو آپ کی ڈیلرشپ کا یہ شروع ہے آپ کا یہ کون سے شہر میں کون سی جگہ پہ ایکزیکٹ لوکیشن بتا دیں ہماری بڑی پرانی شاپس ہے ازر آٹو سینٹر کے نام سے ہے آٹو مارکیٹ رہیمیار خان میں یہ ہے اور عرصہ تیس سال پرانی شاپس ہے اور سارے لوگ جانتے ہیں اور ہمارا ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے اور بڑا ریلیٹڈ ہے لوگوں سے ہم کام ہیں سر رہیمیار خان کے ماشاءاللہ آپ ڈیلر ہیں تو یہاں سب ڈیلرشپ کس کے پاس ہے مطلب یہ سب جو سب ڈیلر ہیں وہ کس سے مال لے ہمارے بہت سارے سب ڈیلر ہیں چوک بہادرپور میں تین ہیں اکبال آباد میں ہیں رکن پور میں ہیں رہیمیار خان سیٹی میں بھی جتنے لوگ ہم سے کریم لے رہے ہیں تو وہ دو لے رہے ہیں پانچ لے رہے ہیں دس لے رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے سب ڈیلر ہیں جو ہمارے ساتھ ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں پچھلے پندرہ سال سے مطلب جو لوگ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں پھر آپ ان کے ساتھ کریڈٹ بھی کرتے ہیں خدا پتہ ہو جاتا ہے زیادہ کریڈٹ نہیں کرتے کیونکہ سٹائل چینج ہو گیا اچھا سر اگر کوئی ڈیلرشپ لیتا ہے تو کمپنی جو ڈسپلے بنا گئے دیتی ہے جیسے آپ کا ماشاءاللہ بنا ہوا ہے وہ ٹوٹل آپ نے خودی رینج کرنا ہوتا ہے کمپنی پینٹ کروا دیتی ہے اور چھوٹا موٹا بورڈ لگوا دیتی ہے فلان باقی سارا سیٹ اپ آپ نے خود ہی کرنا ہے خود ہی کرنا ہوتا اچھا سر شکریہ آپ نے یہ جو ہے نا ہمارے چند سوالات کلیر کر دی ایک لاسٹ کوئیسن آپ سے یہ ہے کہ کاروبار اور نوکری کے حوالے سے مطلب بزنس اور جوب کے حوالے سے آپ کیا میسے دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو تیری تیس سال لائف کا یہ ایکسپیریئنس ہے کہ بزنس is the best لیکن اگر اس کو بندہ اونیسٹ اور سمیداری سے اور ذمہ داری سے کرے تو نہیں تو اگر کام نہیں کرنا مزے سے لینا ہے تو کہ نوکری اچھی آرام سے درخواہ مل جاتی ہے لیکن کوئی بھی انسان میرا یہ ایمان ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے بزنس سے اچھے طریقے کو کہا تجارت حلال ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصدی یہ سنت ہے تجارت کرنا اس کو آپ اچھے طریقے سے ذمہ داری سے اونیسٹ ہو کے تجارت کرو تو الحمدللہ اللہ تعالی بہت برگر ڈالتا تو جی ویورز آپ نے دیکھا کہ سر نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی باتیں کی کہ اگر ہم یہ ڈیلر شپ کرنا چاہیں یا یہ بزنس کرنا چاہیں تو ہم سے ہمیں جو ہے نا ہیدر آباد رابطہ کرنا پڑے گا ہیدر آباد میمن موٹرز پرائیویٹ ریمیٹڈ ہیدر آباد وہاں رابطہ کرنا پڑے گا وہ کم سے کم آپ سے پچاس موٹ سینکل کی ڈیمانڈ کریں گے اور پچیس لاکھ سے آپ کو شوروم مل جائے گا کوئی اس میں زیادہ سیکیورٹی نہیں صرف ایک لاکھ روپے سیکیورٹی ہے اور سب ڈیلر شپ ہر جگہ ہر ڈیلر سے مل جاتی ہے ہر سیٹی میں موجود ہوتی ہے اگر کسی سیٹی میں ڈیلر شپ نہیں ہے تو آپ کمپنی سے رابطہ کر کے ڈیلر شپ لے سکتے ہیں اور اس کا بہت ہی آسان طریقہ کار ہے کوئی زیادہ مثلا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک شوروم پچیس لاکھ سے آرام سے کھول سکتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ اگر ہم یہ پچیس لاکھ انویسٹ کرتے ہیں تو مہانہ الحمدللہ دو سے ڈائی لاکھ پر منت کما سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ اس کاروباری حوالے سے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک پر شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئے بھی رسول تب تک کے لئے اللہ حافظ